موسیقی ہیلو ایمان آپ سبی کا میرے بلوگ میں پھر سے سواغت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سست ہیں خود سے اور اچھے ہیں ابھی سام کا ٹائم ہے میں بھی بلوگنگ سٹارٹ کر دی ہوں دن میں زیادہ تر میں بلوگنگ نہیں کرنے پاتی ہوں کیونکہ دن میں ٹائم نہیں ملنے پاتا ہے دن میں اتنا بھاگ دور رہتا ہے کہ اس ٹائم میں ویڈیو سوٹ نہیں کرنے پاتی ہوں اس لئے میری بلوگنگ کا سٹارٹ زیادہ تر سام کے ٹائم سے ہوتا ہے سام کو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے تو میں کیمرہ اٹھا لیتی ہوں اور ویڈیو سوٹ کر لیتی ہوں ابھی میں کچن میں چائے بنا رہی ہوں اور چائے پناتے کے ساتھ ساتھ میں جو ڈیلی کا کام کرتی ہوں وہ کروں گی جیسے سونا کا کھانا بنانا اور دودھ میں سے ملائی کو نکال کر ملائی والے ڈبے میں رکھنا میں ادھر آج کل ڈیلی دہی جمع رہی ہوں تو جو ڈیلی دودھ ہم لوگ لیتے ہیں اسی میں سے دہی جمع رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے جمعاتی ہوں تو جتنا دہی جمعنے کے لیے دودھ لگے گا اتنا میں الگ کر کے رکھ لوں گی اور اس میں جورن ڈال کر رکھ دوں گی دہی جمعنے کے لیے اب دیئر دکھانے کا ٹائم آ گیا ہے تو میں دیئر دکھا رہی ہوں میں ابھی کپوڑ دکھا رہی ہوں گی کا دیئر نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ کل نانویش کھائے تھے تو میں گی کا دیر نہیں دکھاؤں گی جب میں نانویش کھاتا ہوں یا مجھے دی پوڑا نہیں کرنا رہتا ہے تو سام کو میں کپوڑ دکھا دیتی ہوں پورے روم میں سام کے ٹائم دیا دکھانا جروری رہتا ہے اب دن میں پوجہ کرے یا نہ کرے پر سام کے ٹائم پوجہ کرنا جروری رہتا ہے اس لیے میں یہ کپور دکھا دیتی ہوں پورے گھر میں اس سے انرجی آتی ہے نیگٹیو انرجی دور رہتی ہے کپور دکھانے سے تو میں پورے روح میں کپور دکھاتی ہوں اور کپور دکھا کر میں کچن میں رکھ دیتی ہوں اب چائے بن گیا ہے تو میں جاؤں گی چائے پینے کے لیے پاپا کو میں پہلی دے دی تھی اب میں پیوں گی چائے تو چائے لے کر میں باہر آگئے باہر کا موسم اچھا لگ رہا تھا بیٹھنے میں تو میں یہیں پہ بیٹھ لگئی اور یہاں پر سونا بھی کھیل رہا ہے تو میں اس کو بھی دیکھوں گی اور ساتھ میں چائے بھی پی لوں گی میں جب بھی چائے پیتی ہوں تو ساتھ میں ایک دو ویسکوٹسی اور کھاتی ہوں کیونکہ مجھے صرف ایسی چائے پینے میں اچھا نہیں لگتا ہے اگر ساتھ میں بسکوٹسی اور رسک رہے تو چائے پینے میں اور بھی اچھا لگتا ہے اس لئے جب بھی میں چائے پیتی ہوں تو بسکوٹسی اور کھاتی ہوں جب پورا ہوا چلتا ہے تو اتنا اچھا تو ہوا نہیں آتا ہے پر اندر سے اچھا لگتا ہے اندر پورا امس بھرا رہتا ہے اور باہر ہلکہ ہلکہ ہوا بھی آتے رہتا ہے تو زیادہ تر میں کوشش کرتی ہوں کہ باہر بیٹھو پر بیٹھنے نہیں پاتی ہوں بیٹھے ملتا ہے تو میں باہر تھوڑا سا سیور نکلتی ہوں چائے پینے کے بعد میں چھت پر آگئی کیونکہ ہوا چل رہا تھا تو میں سوچی کی تھوڑا سا بھی ہوا لے لیتے ہوں اتنا اچھا ہوا بالکنی میں نہیں آ رہا تھا تو اس لئے میں چھت پر آگئی سونا کے ساتھ یہاں پر سونا کھیل بھی رہا ہے اور میں گھوم بھی لوں گی سونا آج باہر گھومنے کے لئے نہیں گیا اس لئے میں اس کو چھت پر لے کر آگئی سوچی کی تھوڑا سا کھیل بھی لے گا چھت پر اور میں بھی گھوم لوں گی چھت پر پندرہ بیس منٹ رہنے کے بعد میں پھر سے نیچے آئی اور پھر کچن میں چلی آئی کچن میں آنے کے بعد میں آٹا گو تھی اور ابھی روٹی بنا لے رہی ہوں سونا کو کھانے کے لئے کیونکہ آج میں ڈینر میں ستو کلیٹی اور دہی بناوں گی تو ستو کلیٹی اتنا کھائے کا نہیں اچھے سے تو میں اس کے لئے ایک روٹی ابھی بنا لے رہی ہوں اس کے بعد میں ستو ملنے کا پریپریشن کروں گی کیونکہ ابھی میں کچھ نہیں کیوں ہوں سوچی کی پہلے میں روٹی بنا لیتی ہوں اس کو کھلا لوں گی تب تک میں ادھر کا سارا کام کر لوں گی پھر میں اچھے سے کام کروں گی جیسی روٹی بن جائے گا میں اس کو دودھ میں ڈال دوں گی پھولنے کے لئے جب تک میں ادھر پرپریشن کروں گی تب تک اچھے سے پھول جائے گا تو میں ستوک لیٹی کے لئے پرپریشن سٹارٹ کر دیتی ہوں پیاج لیشن اور مرچی کو میں چاپ کروں گی تو پیاج چھل کر میں چاپر میں ڈال دی ہوں ابھی میں لیشن چھل کر ڈال رہی ہوں اور مرچی کو بھی ڈالوں گی اور تینوں کو ایک ساتھ ملا کر چاپ کر لوں گی یہ تینوں جب چاپ ہو جائے گا تو میں تھوڑا سا ستو لوں گی ستو میں چاپ کیا ہوا پیاز، جیشن اور مرچی ڈالوں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا تیل، نمک اور منگریل جوائن ڈال کر اس کو اچھے سے ملاوں گے ستو کو میشا ہوا ہو گیا ہے تو اس میں اب میں دو نمبو ڈال رہی ہوں یہ زیادہ کھٹا اچھا لگتا ہے کھانے میں اس لئے میں اس میں دو نمبو ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ملاوں گے اب ستو مسا ہوا ہو گیا ہے یہ ابلیٹی بڑھنے کے لئے تیار ہے تو اب میں جاؤں گی سونا کو کھانا کھلانے پہلے اس کا دودھ روٹی کو اچھے سے مل لے رہی ہوں کیونکہ وہ ایسے نہیں کھاتا ہے تو اس کو ایسی مل لوں گی اور اس کے بعد میں جاؤں گی اس کو کھانا کھلانے کھانا کھلانے کے بعد میں ادھر کھانا بنانے کا تیاری کروں گی اب میں اس کو کھانا کھلا کے آ گئی ہوں تو میں ڈینر بنا لے رہی ہوں میں بار بار باہر دیکھ رہی ہوں کیونکہ آج باہر کا موسم اچھا ہے باری سو رہا ہے تو کھڑکی سے ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا آ رہا ہے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو رہی ہوں تو اچھا لگ رہا ہے پر کھڑکی کے پاس نہیں کھڑی ہونے پاری ہوں کیونکہ کھڑکی تھوڑا سا ہٹ کر ہے تو میں یہاں پہ ابھی کھانا بنا لے رہی ہوں جلدی سے پھر کھانا بنانے کے بعد میں تھوڑا سا باہر بیٹھنے کے لیے جاؤں گی اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگتا ہو اور پسند آیا ہو تو ایک لائک شیئر کریں اور جو بھی لوگ میرے چینل میں پہلی بار میرے بلوگ کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب شیئر کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے میں ہمیشہ اسی طرح کا بلوگ بناتے رہتی ہوں تو آپ کو اچھا لگے تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں موسیقی اب ایک ستوکر لیٹی میں بنا لی ہوں تو پاپا کو دے کر آ جاتی ہوں ستوکر لیٹی کے ساتھ میمو کا اشارہ دہی ہے تو میں جیسے جیسے نکالوں گی ویسے ویسے دیتے جاؤں گی لیٹی گرم گرم ہی اچھا لگتا ہے تھنڈا کھانے پہ اچھا نہیں لگتا ہے زیادہ کھانے کا من نہیں کرتا ہے اس لیے جب بھی کھانا رہتا ہے تب میں اس ٹائم روٹی یا جو بھی بنانا رہتا ہے اسی ٹائم بناتی ہوں جس ٹائم جس کو کھانا رہتا ہے اس ٹائم میں بنا دیتی ہوں تو ابھی سب کو کھانا تھا تو میں بنا دے رہی ہوں اور جیسے جیسے بنتے جائے گا ویسے ویسے میں دیتے جاؤں گی اور ایک ایک کر کے میں سب کو کھلاتے جاؤں گی ایک ایک کر کے کھلانے سے ہوتا کیا ہے زیادہ بھی نہیں بنے گا اور کھانے کا اتنا ویسٹ بھی نہیں ہوگا اس سے مجھے اندازہ نہیں ملتا ہے میں پہلے بنا دیتی ہوں تو زیادہ بن جاتا ہے اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اسی ٹائم میں بناو روٹی یا جو بھی کچھ بنانا ہے تو اسی ٹائم میں بناتی ہوں کوشش تو وہی کرتی ہوں پر کبھی کبھی میں پہلے بھی بنا دیتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں بناتی ہوں کبھی کبھی بن جاتا ہے پہلے اور اس دن سیور بن جاتا ہے اس لیے میں جیدہ تر کوشش کرتی ہوں کہ کھانے کے ٹائم پر ہی بناو چلیے میں اس بلوگ کو یہی پہ لاشٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی اسی طرح کے بلاغ کے ساتھ ملتے ہیں میرے نئے بلاغ میں دھنیواد